عزباللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یاک نعودہ یاک نسخائی دوستو رعزیب اور عباد اس سے پہلے بھی میں نے دنگی کے مطالب آپ سے بات چیت کی تھی اس کا خوف دنگی کا خوف جو تاریخ عوام پر اس سلسلہ میں کچھ بات چیت کی تھی جو معلوماتی اور پبلک اوئرنیس بیس پر تھی اب جو میرا موضوع ہے وہ اس سے مختلف ہے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اسی بات کو وہ یہ ہے کہ کسی کو اگر دنگی کا بخار ہو جائے گا تو وہ اب اس کے بعد کوئی مسئلہ کا شکار ہوگا یا نہیں ہوگا یا وہ ٹھیک ہے خلقے یا وہ کوئی ٹیسٹ کرائے یا وہ کیا کرے یہ عام سوالات ہیں وہ کیا جاتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے بھی سوچا کہ اس پر دنگی بات چیت کی جائے اور اس لیے جو ہے وہیں آپ کی خدمت میں ایک اور پریزنٹیشن لے کے آیا ہوں کہ اب کیا کیا جائے سوالی پیدا ہے تو یہ ہے کہ اس بچاؤ کو ہم کہتے ہیں کہ بچاؤ اے سلسی اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اب آگے جو ہے یا بچاؤ اے سانی اب کیا سے کیا جائے اب تو ہو گیا کسی کو دنگی تو مجید کیا کرے اس کا جو ہے نموان ساتھ تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی جس کا پائی پاس ہو جاتا ہے یا جس کی جو ہے آپ رشن ہو جاتا ہے یا انجو پلسٹی اس کے بعد وہ آزاد چلا جائے گھومتا ہے ہر چیز کھاتا ہے پیتا ہے سارے پریز بند ہر چیز بند جو تھی اس کی آزاد ہو جاتی ہے بندن سے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ نارمل زندگی گزارنے رکھتا ہے اور پھر وہ بند بھی نہیں کراتا ہے یعنی واپسی پہ ڈاکٹر و ڈاکٹروں کسی کو نہیں دکھاتا پھر اس کا وقت یہ ہوتا ہے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یہ بائی پاس کا گرافٹ یا انجو پلسٹی کا سٹنٹ وہ بلاک ہو جاتی ہے اور پھر وہی صورتحار بتا ہو جاتی ہے تو جب آدمی ہو جاتی ہے کوئی چیز یا اس کے اوپر کوئی بھی آپریشن کیا جاتا ہے یا کوئی میجر کیا جاتا ہے یا اس کو ہو جاتی ہے اس کے بعد اس مجھتا ہے اب یہ میں چھوڑ گیا اس سے مثلا یہ ہے اس بیماری کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اگر ہو جائے دوبارہ تو کوئی بات نہیں لیکن اس بیماری میں اگر یہ دوبارہ ہو گئی سیکن اٹیک آئے گا وہ تو بہت خطرناک ہوگا اور اب یہ ہو سکتا ہے کہ جان لیوہ بھی ہو جائے اس کا کوئی پتہ نہیں یہ موضوع ہے میرا اور میرا نام جائے پروفیسر علی حیدر ہے اور میں وزیٹنگ پروفیسر ہوں جنال سندھ میڈکو یونسٹی کا اور آن لائن لیکچرز کو میڈکو سٹوڈنس کے لیے پرموٹ کرتا ہوں میرے اپنی ویب سائٹ ہے میرا اپسا یوٹیوب چینل ہے اس سے میں مفت لوگوں کو معلومات فرام کرتا ہوں آگا ہی فرام کرتا ہوں خطرہ کیا ہے سیکنڈ اٹیک زیادہ خطرہ اس لیے ہوتا ہے کہ جسم میں یہ مدافعات یہ قوت پیدا کرتا ہے اس کے خلاف اچھی بات ہے یہ تو میں یہ اچھی بات نہیں ہوتی اس لیے کہ جب دوبارہ مچھر کاٹتا ہے اسی نسل کا اس سے ملتا جوتا تو وہ جو ہیں انٹی جین اور انٹی باڈی دونوں مل کے ریکشن پرویس کرتے ہیں اور وہ جو ہوتا ہے اتنا شدید ہوتا ہے کہ آدمی کو چند دنوں میں بخار کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے خون پتلا ہوگا اور آنا شروع ہو جائے گا یا وہ اچانک جو ہے نا وہ دو تین دن کے اندر اندر بخار آنے کے بعد بیوش ہو جائے گا اور اس کا جو ہے وہ صدمے کا سے شکار ہو جائے گا یعنی دونوں صورتیں جو ہیں وہ یہ اور یہ دونوں قطرناک ہیں اس میں تو پھر بھی بچانے اس میں تو آپ کو وارننگ دیئی ہے اس میں کوئی وارننگ نہیں ہے دوستے والے میں شاک سنڈروم ہوتا ہے دنگی کا صدمے کا سنڈروم یہ بلکل وقت نہیں دیتا یہ وارننگ نہیں دیتا علامنگ سمٹم لیس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اچانک بیوش ہوگا دماغ میں خون نہیں جائے گا دل میں خون نہیں جائے گا اور یہ آدمی قضائق رضائق کی طرف چلا جائے گا انتقال ہو جائے گا اگر یہ نہیں صحیح بربست کیا گیا تو پھر یہ نہیں بچے گا اتنی دوسرے آٹیک سے بچنے کی لازمی کوشش کرنا ہے کیسے کیسے بچیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن یہ پہلے بتا دیں کہ ایک اور مہممہ ہے اس کے اندر جو جس کو یہ بخار ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ بخارانے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ساری دوائیں ماہیں دوسی نہیں دیتے اس میں چلپتوں سے جو پپی دے گا کھارتا ہے اس سے جان چھوڑی جاتا ہے پلٹ نارمل ہو جاتے ہیں اب اس کے کئی دن بعد اس کو جانے محسوس ہوتا ہے کمزور ہو کے آدمی جو ہے چلنے پھرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے مقاہت محسوس کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جنرلائز بیٹنس لیتھار جی ہم اپنی زمان میں کہتے ہیں تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہے کسی پانی زیادہ پیے کھانا کھائے ڈٹکے کوئی پریز بریز کچھی نہیں ہے تو خود با خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یہ مرض خود ڈپریشن کو کاؤز کرتا ہے نوامیدی کی قفید کرتا ہے اس لیے اگر کسی کو محسوس ہوگی کہ وہ جو آنا وہ دل نہیں چاہرہ کام کرنے کا کسی سے ملنے جننے کا دل نہیں چاہرہ جس کے بھی خلاف بات ہو رہی ہے دل میں اسی کے خلاف چنے آن زیادہ ملنے جنے باہر نکلیں گھر سے اور کوئی مسجد میں جانے والے ہیں تو مسجد کا حلقہ بنائیں اپنا ان سے بات چیت کرے وہ سوشل ورک کرے وہ اچھی بات کرے اور اپنے آپ کو مصروف کرے گا تو یہ نکل جائے کا باہر ہے انہا دوائیں بھی ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں تو وہ میں اس کا حام ہی نہیں کہ وہ ساری دوائیں جو ہیں جگر میں جاتی ہیں اور جگر اس میں انبال ہوتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوائیں جو ہے دی جائے رات کو نین نہیں آتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ رات کو جو ہے مخلقی پلگی ایکسسائز کرے اور پھر آکھلیٹے اور دروش شریف کو بھرت کرے تو انشاءاللہ یہ نین بھی آجائے گی اس کو اور تیسری چیز جو ہے جو تین چار مہین آباد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کا لگتا ہے کہ وہ بہت تھک گیا ہے وہ چار گھنٹے کام نکسزاد نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں کرانک فٹیگ سنڈروم تھکاوٹ کا بیماری جو ڈنگی کے اندر بہت عام ہیں دس سے بیس پرسنٹ لوگوں میں ہو جاتی ہے اس کا بھی طریقہ یہ کہ اسے خلاف آپ کو کام کرنے کام چونکہ کم ہو رہا ہے تو آپ حلکل کے کام کو بڑھائیں مصروف ہو جائیں کتابیں پڑھیں اچھے رسالے پڑھیں لوگوں سے ملے چلیں کوپ پانی پیئیں کوپ فروٹ کھائیں یا شہر سے بھار کچکر لگا گیا ہیں اس کے خلاف کام کرنے اس کی بھی دمائیں دی جاتی ہیں لیکن وہ کوئی فائدہ مند نہیں ثبت ہوں گی یا ہشتہ ہشتہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے اب یہ ہے کہ دوسری اٹیک سے جو بچنا ہے وہ کیسے بچنا ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ لوگوں نے ٹائر رکھے ہوتے ہیں گھر کے جلدانان میں کمپاؤنڈ میں وہ میں پانی جو ہے نا وہ بھر جاتا ہے خاص ہو بھارش کا پانی یا آپ اگر پانی نے گھنبلوں میں ڈال لیں تو ادھر پہ چلا جاتا ہے یہ آماجگاہ ہے اپسٹر جی بتاتی ہے سب سے زیادہ انڈے اس کا مچھر یہیں دیتا ہے لہذا ٹائروں کو خالی کر دیں یا پھر یہ اپور کبھاڑوالات اس کو دے دیں اس کو سجا کے گھر میں نہ رکھیں یہ محفوظ زبا پہ رکھیں خوش ٹائر رکھیں یہ مچھر جو ہے ہائجینک مچھر ہے یہ صرف صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے کھڑے پانی میں پیدا ہوتا ہے گند پانی میں پیدا نہیں ہوتا اور تلتے ہوئے پانی میں نہیں پیدا ہوتا ہے چشموں کے اندر ہی نہ ممکنے پیدا ہوتا بہتے ہوئے پانی نہریں جو بھی رہی ہیں وہ میں بھی نہیں ہوتا کھڑا کا پانی ہوگا جیل ہے اس میں ہو جائے گا تلاب ہے اس میں ہو جائے گا جیسے کہ مثال کی ائر کنڈیشن کا پانی جو جمع ہو جاتا ہے اس کو رتن کو جاتا ہے وہاں یہ مچھر زیادہ پیدا ہوتا ہے آپ نے کو ٹریلر کیے یا نہیں رکھیے پانی جمع ہوتا ہے ائر کنڈیشن کا تو اس کو آپ جیسے صاف کریں اور وہاں پہ فینائل وغیرہ ڈال دیچیں اور اس کو صاف کرتے ہیں برابر پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے یہ جو ہے نا بیماری جو ہے نا کہیں پہ بھی اس کو اٹیک کرنے کے لیے آپ کو تحقیق چاہیے دماغ چاہیے سمجھ گون چاہیے صحیح لوگ چاہیے صحیح گورنمنٹ چاہیے صحیح ادارہ چاہیے اور صحیح اپلیکیشن چاہیے اس کے بعد جا کے یہ خاتمہ برخیر ہوگی اگر مچھر نہیں رہے گا تو بیماری بھی نہیں رہے گی یہاں دکھیں کہ مچھر تو ہمیں سے زیادہ موجود تھا ہے وہ انفرکشن لے کے آیا ہے کہ بھار سے جو یہ آیا ہے وہ آیا ہے شفٹ کے ذریعے یا ٹی ایرے پلین کے ذریعے اور یہاں آکے نسل اپنی بڑھائی آکے دوسرے مچھروں کو بھی انفرکٹیٹ کیا ہے مچھر مار دیاں ایک دفعہ مکمل طور پر کناچی گرد گرد میں تو کناچی میں ڈنگی نہیں ہو سکتا کچھ ممالک میں یہ سفر ہے جہاں پہلے ہوتا تھا بہت زیادہ وہاں ہوتا ہی نہیں تو بات ہو رہی تھی ذکرہ رہا تھا پانی کے پانی اور کہاں جمع ہوتا ہے گھر میں غزر خانے میں واشنوم میں جہاں آپ نے بالٹی رکھی ہوئی ہے جہاں پہ آپ نے لوٹا رکھا ہوا ہے دوسری چیزیں ہیں جہاں پانی جمع کر لیکھتے ہیں تو ان کو ڈھک کے رکھیں یا پانی پھینک دیں اور بلٹی کو الٹا دیں مگے کو الٹا دیں یا لوٹے کو الٹا کے رکھیں جب استعمال کرنا ہوں پانی بنے پھر پھین دیں اب یہ جو انڈین ٹائپ کا جو ہے نا یہ تو استعمال کیا گیا کموڑ اس کا تو ڈھکن نہیں ہے پانی آپ نے بہا دیا تو یہ ساف پانی ہو جائے گا مچھر کیاں ماجکہ کے دنے یا تو اس میں فینائل ڈالتی ہے یا تیل ڈالتی چھے اس کو ڈھپنا تو بہت مشکل ہے دوسرے کموڑوں پہ تو کور ہوتا ہے آدھر ڈالیں کہ وہ جو کموڑ ہے اس کا اوپا ڈھککن ضرور ڈھکتے ہیں یہ تاکہ پانی کے اندر وہ نہ پیدا ہو وہ وہیں بے کٹے گا آپ کو پھر کیا کریں کہ پانی گملوں میں جمع ہو جاتا ہے اور گھاس پہ جمع ہو جاتا ہے یا جو پلانٹ آپ لگاتے ہیں اس کے نیچے ٹریل کرتے ہیں پروزٹ جو ہوتا ہے اس کو بھی ساف کرتے رہیں اور اس کو بھی آپ پھیکتے رہیں پانی یا اس کے اندر جو ہے تھوڑے سے قطرے آئل کے ڈالنے یا پھر اس میں فینائل ڈال دیں یا ڈھٹال کا پانی ڈال دیں تھوڑا اگر آپ بار بار ساف نہیں کر سکتے تو ان نیچے ڈال دیکھیں یا جو ہے کمیونٹی کے اندر سپری کیا جاتا ہے جو کہ ادارے کراتے ہیں اگر یہ ہفتے میں دو دفعہ بھی سپری کریں جہاں پہ یہ مچھر پیدا ہوتے ہیں ہریالی ہے گھانس ہے باغ ہے گارڈنس ہے پارکنگ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں ٹیلنے کے لیے ان علاقوں میں سڑک کے کنارے ہیں خاص طور پہ وہاں پہ اور آبادی گنجان ہیں نیچے پانی جمع ہو گیا ہے گھٹر کا پانی کی بات نہیں کر رہا ہے میں ساف پانی کی بات کر رہا ہے وہاں پہ اس کے اردگرد میں یہ کریں کہ چھلکاؤں کریں انٹی مسکیٹو سپری کرتے ہیں گند سے ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی یہ سپری بھی کراتے ہیں اس کا کوئی فیضہ نہیں ہے اس کو آپ کو مہینے میں کم ہس کم کم ہس کم آٹھ مرتبہ کرنا ہوگا اگر دو مہینے لگتار کر دیا آپ نے تو یہ مچھر مر جائے گا پھر جو ہے نا آپ اپنے گھر کو اندر جو ہے ہفتے میں دو دفعہ سپری کریں خریدنے بازار سے اور سپری کریں جو الارچک والا نہ ہوں جو خوشبی والا نہ ہوں بغیر خوشبی والے سپری رہی ہوتے ہیں اچھی طریقے سے پورے گھر کو سپری کریں دروازے کو بند کر دیں تمام آدھے گھنٹے کے بعد کھول دیں خفتے میں دو مرتبہ کریں پھر روزانہ سوتے ٹائم جو ہے وہ آپ میٹ لگائیں درائی میٹ جہاں الیکٹرسٹی یہ تو زیادہ بہتر ہے ورنہ گروپ جو کوائل جسے آپ کے لاتے ہیں وہ لگائیں مچھر سے بہرحال کاٹنے سے بچ لائیں یہ بہور کے رات میں ہیں آپ کو کہ مچھر صبح کی ٹائم زیادہ کاٹتا ہے فجر کے بعد اور مغرب اور اثر کے درمیان اس پر زیادہ کاٹنا ہوتا ہے لوگ بٹھے ہوئے ہوتے ہیں پارکوں میں بٹھے ہوتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں وضوخانوں میں جاتے ہیں وہاں پانی جمع ہوتا ہے وہاں وہ کاٹ لیتا ہے لہذا آپ جو نا اس سے بچنے کے لیے کیا کریں کہ سپل لگائیں موہ سپل کے نام سے آتا ہے یہ اور بھی آتے ہیں لیکن سیف ہے موہ سپل لیبٹ کا منایا ہوا ہے کمپنی کا منایا ہوا ہوتا ہے یہ اور یہ سستہ ہے بہت آسانی سے اگر وہ بھی نہیں لگا سکتے تو آپ تیل لگا لیجے سرسوں کا تیل ہاتھوں پہ پاہ پہ لگائیں اور پھر جائیں یا جرابے پہنیں کمس کا پاؤں نہیں کٹنے تو بچیں آپ جرابے پہنیں تو خلل واقع ہوتا ہے بار بار ڈرائیوڑنگ کر رہا ہے بار بار ہاتھ نکل لے جاتا ہے مچھے پہ کٹنے سے یا مسجد میں جو ہے وہ نماز خراب ہوتی ہے تو اس میں بہت فائدہ مند چیز ہے اس کے لیے جو ہے نا میڈیا کو کام ملا ہے میڈیا جو ہے نا وہ بہت امروڈ عطا کر سکتا ہے اگر یہ اسی قسم کے لیکچر جو میں دے رہا ہوں وہ بار بار دکھائیں پانچ پانچ منٹ کے اشتہارہ آپ دیکھتے ہیں اس کے جگہ یہ بھی ڈالیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ بہت اہم بیماری ہے لوگوں کو خواہ پیدا کرتی ہے بعد میں بھی یہ مسئبت پیدا کرتی ہے آپ کی آبادی کو ناکارہ کرتی ہے پھر اس مہم کو چلائیں اور پھر اس کے بعد اس کے اندر کیا کریں کہ واک کر آئے جیسے ہم لوگ جاؤں میں کراتے ہیں یا جناس پتال وغیرہ میں کراتے ہیں سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر آگے بڑھاتے ہیں قدم بڑھا ہو ڈہنگی کو مکہ ہو لوگوں کو بتاتے ہیں شعور دلاتے ہیں اس قسم کا جو ہے نا پروپاگنڈا کرنا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے یہ پروپاگنڈا ہے پوزیٹیو پروپاگنڈا ہے کہ ڈہنگی کو مارو تو یہ جو ہے نا ساری چیزوں کو اگر آپ کریں گے جو میں نے بتایا اس میں کوئی دوائی نہیں ہے کوئی ویکسین نہیں ہے جو آپ کو بچائے گی آپ کو خود بچنا ہوگا جیسے کراچی میں جب گھاڑی چلاتا ہے آدمی تو اپنے آپ کو بچاتا ہے دوسروں کو بچاتا ہے تو پھر آپ کی گھڑی بچتی ہے اگر آپ نہیں بچتی ہے تو یہاں پہ بھی یہ فرمولا استعمال کریں دوسروں کو بچائیں اور اپنے آپ کو بچائیں میں امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور اپنے آپ کو بچائیں گے اگر کسی کو ڈہنگی کو بکار ہوا تھا ٹرش پرسٹ بہت کر رہے کچھ بھی نہیں کر رہے صرف بچائیں اپنے آپ کو کٹنے سے مچھر کر کٹنے سے جزاکم اللہ خیرن کسیرن کسیرال کہ آپ نے اس چھوٹی سی تقریر کو سنا مجھے امید ہے کہ آپ عمل کریں گے وما علینا اللہ البلاہ